پاکستان دنیا بھر میں مہنگائی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آ گیا آرمی جریتے کی ریپورٹ میں انکشاف آرمی سطح پر پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ 12.3 فیصد ریکارڈ ارجنٹائن دنیا بھر میں مہنگائی کی شرعہ میں پہلے نمبر پر ترکی دوسرے نمبر پر برازیل چوتھے نمبر پر موجود دی اکانومس کی ریپورٹ کے مطابق ان چار ممالک کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں مہنگائی ڈبل ڈیجٹ سے نیچے ہے سپریم کورٹ نے گھی ککنگ آئل کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اٹرنی جنرل کو نوٹس جاری کر کے تحریری گزارشات طلب کر لیں مسابقتی کمیشن اور متعلقہ فریقین کو بھی گزارشات جمع کرانے کی ہدایت جسٹس عمرتہ بندیال کی صبر آہی میں تین رکنی بینچ نے سوات مارچ تک ملتوی کر دی وفاق میں ان ہاؤس تبدیلی کے طریقہ ایک آر پر کام جاری پچیس جنوری کا پی ڈی ایم سربراہی اجلاس اہمیت اختیار کر گیا مولانا فضل الرحمن اور نولی کی راہنماوں میں پلان اے اور بی پر مشاورت پلان اے کے تحت عوامی سطح پر پہلے حکومت کے خلاف جلسے اور احتجاجی مظاہرے کرنے کی تجویز فروری میں حکومت کے خلاف تحریقی ادمی اعتماد پیش کرنے کی بھی سفارش مولانا ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حکومتی اتحادیوں سے رابطے کریں گے تین سال سے پارلمانی پارٹی اور پارلمنٹ میں اپنی آواز بلند کر رہا ہوں جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا انہیں ان کی کوئی فکر نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلام ہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کریں گے وہ غلطی پر ہیں نور عالم خان کا ٹویڈ حکومتی پالیسیز پر تنقید کرنے پر گزشتہ روز عالم خان کو شوکونز نوٹس بھی جاری ہوا نور عالم خان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رکنیت بھی گزشتہ روز معطل کر دی گئی ہے موسیقی موسیقی میں نے اپتاباد دیا میں اپتاباد ہوں دیا تھا ہمارے پیٹی اے کے بچے ہیں وہ نارے لگا رہے تھے میں نے مخاطب ہوں کہ 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 آپ انہیں لگانے سے یہ نارے اور شور مچانے سے کوئی فائدہ رہے ہیں اور تمیح سے یہاں رہے کہ یہ اپنی پارٹی ہے آپ اس موجود ہے اپتاباد کے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کیا سنجھیں گے کہ پیٹی اے کیا ہے اللہ کا شکر ہے سب میں میری آج سنوी تو میرے خلاف پروپیڈرنڈا نکل گیا تو انہیں اپنے آبادوں کو بتعمیز کہا یہ جس بہوکوف نے کہا ہے تو میں اس پر لانت بیجتا ہوں کیونکہ میں نہ سوچ سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں میں از ای پریزیڈنٹ اور از ای انسان اپنے آباد لوگ میرے دوستی ہیں میرے عزیز بہت ہیں تو یہ بالکل جھوٹا پروپیڈرنڈا ہے اس پر نہ جائیں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے صرف جھوٹے پریزیڈرنڈے کے لاغ تو انشاءاللہ ان کا موقعہ ہوگا وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کی ایبیٹ آباد کے لوگوں کو بتتمیز کہنے کی تردید وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک سے سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی مشتاق غنی کی ملاقات ورکس کنونشن سے متعلق تحفظات سے آگاہ کیا پرویز خٹک بولے ایسا بالکل نہیں کہا کہ ایبیٹ آباد کے لوگ بتتمیز ہیں میرے خلاف سوچا سمجھا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے ہزارہ ایبیٹ آباد کی عوام سے گزارش ہیں کہ ایسے پروپوگنڈے پر کان نہ دھریں کرونا کی نئی لہر میں شدت نسی او سی نے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا دس فیصے سے کم شرع والے شہروں میں آؤڈور تقریبات میں پانچ سو انڈور تقریبات میں تین سو افراد کی شرکت کی اجازت دس فیصے سے زائد شرع والے شہروں میں انڈور تقریبات اور اجتماعات پر مکمل پابندی آئید تعلیمی سرگرمیہ بھی محدود بارہ سال سے کم عمر طلبہ نصف حاضری کے ساتھ ہفتے میں تین روز آیا کریں گے ملک بھر میں کرونا کے وار تیز سیاست دان بھی بچ نہ سکے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی کرونا میں مبتلا مریم اورنگزیب نے تصدیق کر دی کہتی ہے شہباز شریف نے اپنی رہائشگاہ پر خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے شہباز شریف ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں ڈاکٹرز نے شہباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے کیس کی سماعت پندرہ فروری تک ملتوی درخواست گزار پی ٹی آئے کے وکیل کی ادم پیشی پر سماعت ملتوی کی گئی الیکشن کمیشن کے دو رکنی بینچ نے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کیس کی سماعت کی لاہور میں قتل کی لرزہ خیز وعداد کاہنا میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک ہی گھر کے چار افراد کو ابدی نیند سلا دیا قتل ہونے والوں میں ماں اور اس کے تین بچے شامل ہیں پولیس اور فرینزک ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر شواہید اکھٹے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا مقتولین میں پینتالیس سالہ خاتون ناہید، بیس سالہ تیمور، پندرہ سالہ مہنور اور دس سالہ جنت فاطمہ شامل ہیں اور لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر رم جھم شروع سردی کے شدت میں اضافہ ہو گیا میک میں موسمیات کا آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند رہے گی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں گلگت بلتستان بالائی خیبر پختونخواں اور شمالی بلوچستان میں بارش اور برک باری بھی ہوئی لاہ میں سب سے زیادہ سردی پارہ منفی گیارہ ریک آٹ کیا گیا